موسیقی اسلام علیکم نمستے آدھا آپ کیسے ہیں آپ سب تو دھوپ نکلی ہوئی ہیں اور تھوڑا بہت میرا کام امین آباد میں تھا جو مجھے کرنا تھا کافی دن سے پڑا ہوا تھا کام کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ تھی تو آج دھوپ نکلی ہے تو میں نے سوچا چلتے ہیں امین آباد تھوڑا بہت جو کام ہے اس کو نپٹا لیتے ہیں تو نکل پڑے ہیں ہم دونوں لوگ امین آباد کی طرف تو چلی چلتے ہیں امین آباد وہاں کرنی ہے مجھے تھوڑی سی شاپنگ اور اس کے بعد مجھے ڈاکٹر کو بھی دکھانا تھا تو ہم نے تھوڑا سا ویڈیو شیوٹ کیا ہے اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلی چلتے ہیں امین آباد پہلے جائیں گے ہم ڈاکٹر کو دکھانا ہے مجھے پہلے ہم وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد امین آباد جائیں گے تو کیسر باگ میں یہ ہے ہومیوپیتک کا ہسپیٹل یہاں پہ ہومیوپیتک کی بہت اچھی دوا ملتی ہے مجھے یہاں سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹیکسیس اترنے کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے تھے یہاں ہسپیٹل میں یہاں پہ لیڈی ڈاکٹر بھی بیٹھتی ہیں جنز بھی بیٹھتے ہیں تو لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ لیڈیز کو دکھاتی ہیں جنز جو ہوتے ہیں وہ جنز کو دکھاتے ہیں دوا بھی یہی پہ مل جاتی ہے لیکن انہوں نے مجھے ایک دوا وہاں کی دی تھی اور ایک دوا باہر کی لکھ دی تھی تو یہاں پہ ایک میڈیکل سٹور ہے ہومیوپیتک کا تو وہاں سے وہاں پہ ہم دوا لے رہے تھے اپنی اور دوا لینے کے بعد ہم نکل پڑے ہیں امین آباد کے سائٹ تو یہ ہے نزیر آباد اور جب دھوپ نکلتی ہے نا تو میری طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ کام ہوتے ہیں امین آباد وغیرہ میں مارکٹ میں یا کہیں اور بھی تو وہ لوگوں کام پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو مجھے کئی کام تھے تو سب سے پہلے مجھے اپنے بیٹے کی جیکٹ کو ٹھیک کروانا تھا اس کی جیکٹ میں جو زپ تھی اس کا جو لوگ ہوتا ہے وہ نکل گیا تھا کیا کرتے ہیں نا بیٹا میرا کہ ہر دم اس کو کھولتا ہے بن کرتا ہے تو اس سے وہ نکل گیا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اس کو لوگ کو لگوالیا کیونکہ اس کے بعد یہاں سے جب کام میرا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ رکشا بغیرہ کر لیں گے تو میں نے سوچا پہلے اس کو ٹھیک کر آ لیتے ہیں اس کے بعد باقی کی کام کریں گے تو یہاں پہ پہ پھر ہم آ گئے تھے امین آباد میں یہاں پہ کاسمیٹک کی ایک شاپ ہے یہاں سے مجھے تھوڑا بہت سمان چاہیے تھا تو میں نے یہاں سے وہ سب سمان لیا تو ہم آپ کو ایک امین آباد کا الگ سے ایک بار ویڈیو بنا کے ضرور سے پوسٹ کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کون سی چیز کہاں کہاں پہ مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم آ گئے تھے یہ ایک پاپڑ کی سردہ جی پاپڑ والے کی دکان ہے یہاں پہ مومفلی اور میکرونی پاسٹا اور جو بڑیاں ہوتی ہیں سب کچھ مل جاتا ہے سویابین وغیرہ تو جو میکرونی اور پاسٹا ہوتا ہے تو ہم یہی سے لیتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک پیکٹ یہ چپس لیے تھے اور میں نے یہاں پہ میکرونی لیا اور پاسٹا لیا پھر ہم نے یہاں سے پان لیے تھے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ لوگوں کو لگ گئی تھی بہت اچھی والی بلوک تو کچھ کھا کے نہیں نکلے دیکھئے صبح چائے پی تھی بریڈ بغیرہ کھایا تھا بریڈ بٹر وغیرہ کچھ کھایا تھا تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے یہ پان لیٹ جی کی دکان ہے پرطاب مارکٹ میں تو یہاں پہ جو ہے نا سب کچھ بہت اچھا مل جاتا ہے پوری سبزی جو بھی آپ کو کھانا اور چاٹ وغیرہ تو ہم لوگوں نے یہاں پہ چھولا بھٹورہ آرڈر کیا اور چاریس ٹوپے کی پلیٹ تھی چھولے بھٹورے کی اور ایک بہتل پانی لیا ہم لوگوں نے تو دو بھٹورے مل گئے خوب پڑ پیٹ ہم لوگوں نے کھا لیا پانی پیا اس کے بعد پھر یہاں سے جو لگ بک کام ہے نا وہ فینش بھی ہو گیا تھا ہم لوگوں کا اب ہم لوگ تھوڑا سا یہاں پہ دو چار منٹ اور ہیں اس کے بعد ہم لوگ گھر کی واپسی کریں گے تو چھولے بھٹورے بہت ٹیسٹی تھے اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو یہاں پہ کھلایا مکھن اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ گھر واپسی کے لیے ہم لوگوں نے ٹیکسی کر لی تھی اب ہم لوگ گھر واپس جا رہے تھے کیونکہ شام ہونے والی تھی تو شام سے پہلے مجھے گھر بھی پہنچنا تھا بس یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹیکسی کی اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں گھر کے لیے پھر ہم یہاں پہ گھر پہ آ بھی گئے تھے اور گھر آنے کے بعد اتنا زیادہ آج تھکا لگ رہا تھا کتنی دور سے چل کے ہم لوگ آئے ہیں کیونکہ ہم لوگ کی دن میں تھوڑی دیر لیٹنے بیٹنے کی عادت ہے کھانا نہ کھانے کے بعد تو آج یہ ہوا نا صبح سے شام ہو گئی چلتے چلتے پھر یہاں پہ میں نے آگ جلائی تھوڑی سی ایک کپ چائے بنائی چائے بنانے کے بعد یہاں پہ جو سمان تھا وہ میں نے سب کو اپنی جگہ پہ رکھا جیسے پاسٹا میک رونی اور جو میں نے سمان لیا تھا جیسے کہ چائے کی پتی بھی ہم نے امین آباد سائٹ سے لی تھی وہاں پہ یہ گارڈن ٹی سینٹر ہے وہاں پہ چائے کی پتی بہت اچھی ملتی ہے کافی ٹائم سے ہم لوگ یہ چائے کی پتی پی رہے ہیں چائے سی کی بنا رہے ہیں تو یہی سچ میں اچھی لگنے لگی اب کی میں نے ٹاٹا ٹی مگائی تھی تو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اب ہم لوگوں کو اسی چائے کی پتی کی عادت ہو گئی ہے تو جب بھی ہم امین آباد جاتے ہیں تو وہاں سے یہ سب سمان لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ دو کلیچر بہت اچھی لگیں تھی میں نے دو کلیچر لے لی یہ دس دس روپے کی کلیچر تھی اور ایک سوکس لیا میں نے اپنے لیے کیونکہ میرے پاس ایک ہی تھا ایسے ہیں دو ایک تھوڑا کافی موٹا ہے تو میرے پاس ایک ہی تھا تو میں نے ایک اور لے لیا اس کے بعد یہ سبزیاں جو تھیں یہ سبزیاں جو میں صبح لے کے یہاں پہ گھر پہ ہم رکھ کے گئے تھے وہ ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں ان کو سب کو ہمیں ارینج کرنا شام کا ٹائم ہو گیا ہے سب سے پہلے میں نے لائٹ آن کر لی اس کے بعد سبزیاں جو ہے سبزیاں کو ہم نے باسکٹ میں رکھنا رکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ باسکٹ میں اور ابھی کیا ہے نا میری آج ہے دعوت میری کیا میری پوری فیملی کی دعوت ہے میری دیوار کے گھر پہ دیوار کا گھر کیا مطلب سب سے نیچے ہم لوگ جو ایک گھر میں رہتے ہیں تو دو فلور ہیں اس پہ سب سے نیچے والے فلور پہ میرا دیوار رہتا ہے تو ان لوگوں نے ہم لوگ کی دعوت لیے تو ابھی ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ ڈینر وغیرہ کرنے تو اس سے پہلے جو کچھ کام تھا وہ ہم یہاں پہ اپنا فینش کر رہے تھے سبزیاں وغیرہ میں نے رکھ دی ہیں اس کے بعد ہم نیچے آ گئے تھے تو یہاں پہ چکن اکن بن رہا ہے یہاں چکن بن رہا ہے اور یہاں پہ مٹر پلاو بنا ہے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کیا کیا بنا ہے اور ہم لوگ کبھی کبھی اس طریقے سے سب لوگ اکھٹا ہو کے کھانا کھاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تیوار وغیرہ جو ہوتے ہیں سب لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں سچ میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جو مزہ ہے سب کے ساتھ آتا ہے اس لئے مزہ جو ہوتا ہے سب کے ساتھ آتا ہے آٹم میں نے یہاں پہ گون کے رکھ دیا تھا اور یہ گاجر کا حلوال وہ بلکل بن کے تیار ہے دن میں ہی بنا لیا تھا میری دیورانی نے بہت تیسٹی بنا تھا کھانا سب کچھ بہت اچھا بنا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے روٹیاں بنائی سب نے ملجل کے روٹیاں بنا جب ملجل کے کام کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جلدی کام فینش بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسے موقعیں ملتے ہیں کہ سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پہ بس سب لوگ آ گئے تھے سب کے لئے کھانا یہاں پہ ہم لوگ نکال رہے تھے میں نے کافی زیادہ شوٹ نہیں کیا کیونکہ ہر کوئی جو کمفٹیبل نہیں ہوتا ہے کیمری کے سامنے تو یہاں پہ ہم نے نکال دیا تھا سب کچھ ڈیشوں میں نکال دیا تھا بس سب کو جو ہے نا ڈینر وغیرہ سب کو لگانا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی ڈینر کر لیا تھا اور گاجر کا حلوہ بہت ٹیسٹی بنا تھا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے پان کھایا سب نے پھر اس کے بعد تھوڑی بہت گپ شپ کی اور آج بگ بوس کا فینالے بھی تھا سب نے ملجلو کے بگ بوس بھی دیکھا اور بہت مزا آیا کبھی کبھی اس طریقے سے جب جب سب لوگ ہی کھٹا ہوتے ہیں تو گپ شپ ہوتی ہے ہسی مزاک ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ کے گھر میں ماشاء اللہ الحمدللہ اس طرح کا جو محول ہے نا اکثر ہوتا ہے ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں ملتے جلتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب لوگ ساتھ میں ٹہلنے گھومنے بھی جاتے ہیں پھر ہم واپس آ گئے تھے اپنے اوپر وہاں پہ مجھے صبح کے لئے سبزیاں وغیرہ کٹ کرنی تھی تو یہاں پہ ہم گو بھی کو کٹ کر رہے تھے گو بھی کو کٹیں گے اور اس کو بول کریں گے ناماپور حلدی کے پانی میں اور آلو کو بھی ہم یہاں پہ کٹ کے رکھیں گے صبح کے لئے کیونکہ صبح ٹیفن وغیرہ رہے گا تو بس اس ویڈیو کا یہاں پہ کریں گے and I really hope آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو کہیں پہ بھی اچھا لگا ہوگا کافی چھوٹا ویڈیو بنایا ہے میں نے کہیں پہ بھی اچھا لگا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے گا تو آلو اگر کٹ گئے ہیں میرے گو بھی بوائل ہو گئی ہے تو چلیے ملتے ہیں آپ سب سے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی